اسلام علیکم دوستو کی حال چالنے امید ہے کہ تیسے سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے میں ہاں ابن قاسم تیسے ویخ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل ٹریکٹر ویلاگ دوستو موسم جڑا ہے وہ آج تیسرا دن ہوئے چکے ہے بارش جڑی ہے نا کین میں لگی ہوئی ہے پیل کی پھل کی قدیہ زیادہ ہو جاندی قدی سو تھوڑی ہندی ہے تے جڑا موسمیات میک میں انہا نے پہلے ہی پروڈکشن کیتی ہوئی سی کے پیش گوئی کیتی ہوئی سی کہ جڑا اٹھائی تو لے کے دو طریق درمیان جڑا بارشاں رون گیاں تے بارشاں دن ہوئی تیسی سی ویسے ہندیریاں دی یعنی کہ آن دی آن دی آن دی زیادہ کیا سی تے رات نو کافی زیادہ تیز آن دی بھی آئی ہے تے جن دن آل کئی جگہ تے نقصان ہوئی ہوئی نے پر اللہ رحم فرماوے باقی تے آج جڑے بارش چیڑی ہے او آج بھی جاری ہے تے اے امید ہے کال تک ہی سلسلہ رک جائے گا میک میں موسمی آد دے مطابق تے اے موسم دا سورتیال سی میں تھوڑی جی موسم دا سورتیال بھی دست دینی چاہی دی ہے تاکہ ساڑے کسان براہ انہوں نے اس بارویچ ان فام ہوندے رہے ہیں تے دوسری گل آج جڑے 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 رات نو یکم طریق سی آٹھ رپاہ پٹرول دے کیمت جڑی ہے دیدل جڑے بارہ رپاہ کامکا لٹے گیا دیزل پانچ رپے سورتیال پاہ بیٹا گیا تے پٹرول الرپاہ کتا گیا تے پٹرول آٹھ رپاہ کی تا اے نے زیادہ اضافہ کرکے تے تھوڑا واپس لے لے گیا تے اے ساڑی جیب دا مال فیر بھی ساڑھے دوبارہ فیر اس انداز سے لائے جا رہا ہے تے ساڑھے تے سانوے کیتا جا رہا ہے کہ اسی جی لاؤ جی پٹرول جڑھے کام کر دیتا ہے تے ساڑھا ایسان ہے تھوڑے دے حالانکہ اے ہی اوہی تیل ہے جڑھا اپ وی وی تی تی رپے بڑھا دین دینے ہونا آکے جی پانچ رپی چار رپی ہے سات رپی ہے اس طرح کام کر رہے ہیں تے اے بھی کوئی پتا نہیں کہ اے مستقل رہا دا بھی ہے کہ نہیں اللہ کرے انہوں ہدای دیتی رکھے حکم براننو تے اے مزید کام کرن تے ٹریکٹر شوروں میں دی گال کر لیویے الاغازی ٹریکٹر جڑھے ہیں او جڑھے آج بھی مارکٹ جڑھے ہیں ملت دیوی الاغازی دیوی او ڈاؤن ہی ہے تے بجٹ جڑھے ہیں او بھی اے سے افتے ہی متوقع ہے اس ممکنہ طورتے تقریباً سات دن بعد شاید یا عموماً تا دس طریق تو پہلے پہلے ہو جاندہ ہے لیکن اجھے تاکہ حکومت نے بجٹ دی طریقہ اعلان نہیں کی تھا یہ صبح جمعہ ہو سکتا ہے صبح نہیں تا اگلے جمعہ جڑھے ہیں اکثر جڑھے ہیں جمعہ ال دن بجٹ پیش ہوندہ ہے تے اجھے تاکہ تاں فیلال کوئی خبر نہیں ہے تے ٹریکٹر اندر ریٹ دی گال بھی کالا بھی ہے تے ٹریکٹر اندر ریٹ چیڑے نے کال تو ساں شایدے ہیں کافی لوگاں نے بلال بھائی دے چینل اپنا پاکستان تے بھی ایک نیوز سن لی ہوگی کسٹمر دے ادرات دے دی گئے تیکس دے ٹریکٹر اندر ریٹ دے بلکل ہی نہیں لگ دا اے زری عزار دے طور تے سمال ہوندہ ہے تے اندر تے ٹریکٹر نہیں ہے باقی کڑیاں شدیاں تے ٹریکٹر ہیں جد اے ٹریکٹر حکومت بھی نہیں لے ری تے اس دے باوجود اے نا زیادہ جڑی قیمت ہے ٹریکٹران دی تے اس تو مراد ہے کہ اے حکومت دی ہٹ در جڑے کمپنیاں دی اے ہٹ دھرمی ہے کہ اے ٹریکٹر نہ ہوندے باوجود صرف ایک لوئے دا ایک کمپنیاں دی اس ہٹ دھرمی واسطے اے حکومت نو اندہ کوئی نہ کوئی صد دے باب کوئی لای عمل ضرور اپنا چاہیدہ ہے کہ جڑا سمال بارو اے تو جڑا ہے بچلو بار دا سارا ٹریکٹر ہوئے تے پھر تا منہ نا ری گال لے کہ جی بار دا ٹریکٹر سارا ڈالر دے ریٹ دی وینے تو کر کے بارو جڑا ہے ان مل دا ہے اس لئے زیادہ ہو گیا ہے لیکن اگر پاکستان دا ہی ٹریکٹر تقریبا نبے تو پچانویں فیصد جڑے پرزا جادنے اور پاکستان میں چی بن دینے تو ان پتہ ہے ایک دفعہ ان دا ڈالان بناوان دے ضرورت ہے اس دبعہ آٹومیٹلی جڑے انہا پرزا جاد بننا شروع ہو جندے نے یعنی کہ مٹیریل دے ضرورت ہون دی ہے تے اس دے باوجود بھی پاکستان میں چی انہا زیادہ مہنگا ٹریکٹر دی ہٹ دھرمی ہے کہ اے آپ دی منمانی دے ریٹ لے رہے ہیں تے امید ہے کہ دوسری کمپنیاں دے آمن آل جیسے جمعے کے یونیورسل بھی ہے اس لئے والا غازی ٹریکٹر بھی ہے انہیں ای ٹی ایس نے بکاڑ دیتا ہے تے بول پاور بھی ہے اگر مزید آمن کی ہیں تے اے اصل پر مسئلہ یہ ہندہ ہے کہ اے سرمایہ دار اے عام آدمی نے لٹنا شروع کر دین دینے کہ اے اس سے لائن تے چل پر دینے جیڑی لائن تے وڈیاں کمپنیاں کا چل رہی ہوں دینے اے جی پہلے تھے وڈیاں کمپنیاں لسنس نہیں لائن تے دیا سن انہوں نے اگر کوئی لسنس لائے لائے تے انہوں بھی پھر آپ بھی لائن تے لائن دینے تے اللہ انہوں نے ہدایت دیتی رکھے تے اے آج دی آپ ٹو ڈیٹ سی میں ایک دوسروں نے شیئر کر لینے چاہیدی شکریہ جی